اسلام علیکم آرین این نیوز کے ساتھ میں ہوں شمالہ صدف آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر کابل میں امریکی ڈرون حملے میں القائدہ رہنما ایمن الزباہری کی حلاقہ کے معاملے ورطالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد کا بیان سامنے آیا ہے زبی اللہ مجاہد نے مقامی چنلز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کا یہ دعویٰ تحال دعویٰ ہی ہے امارت اسلامیہ کو ایمن الزباہری کی موجودگی کی کوئی خبر نہیں تھی بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی پاکستانی بہن ان سے ملقات کے منتظر ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق موڈی کی مو گولی پاکستانی بہن قمر محسن شیخ نے انہیں راکھی بھیجی ہے اور وہ پر امید ہیں کہ اس بار ان کی موڈی سے ملقات ہو جائے گی بھارتی نیوز ایجنسی اے این آئی سے گفتگو میں قمر محسن نے بتایا کہ انہوں نے کرونا وائرس کی بابا کے باعت کو دشتہ دو برس سے نرندر موڈی کو راکھی نہیں باندھی لیکن انہوں نے راکھی ضرور بھیجی تھی بلچستان کے زلہ خزدار میں دھماکے سے ایک شخص جا بہاک اور پانچ افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق دھماکہ خزدار کے مرکتی چوک پر ہوا جس کے نتیجے میں خاتون سمیت پانچ افراد زخمی ہوئے زخمی ہونے والے کو ٹیچنگ اسپتار منتقل کر دیا گیا ایس ایچو سٹی کے مطابق دھماکی کی نویت کا بتا نہیں چل سکا تاہم تحقیقات کی جا رہی ہیں اگر آپ بھارتی ریاست راجستان کے بلوارہ زلہ کی رہائشی ہیں تو آسان طریقے سے سستہ پیٹرول حاصل کر سکتے ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بلوارہ میں قائم چھانگا بکتا بن مال نامی پیٹرول پم کے مالک اشوک کمار مندرہ نے پلاسٹک کے باعث پھیلنے والی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ایک منفرد مہم کا غاز کیا ہے متحدہ عرب امارات میں ہیڈ سٹوک کے باعث اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں اور ہیڈ سٹوک کے باعث شہری گرمی سے نڈھال ہیں جبکہ ہیڈ سٹوک سے متاثر افراد کی اسپتال آمد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے روس نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روس نامہ میرا ملک ملک میں آج سونے کی فی طولہ قیمت چار سو روپے کم ہوئی ہے سونے کی فی طولہ قیمت چار سو روپے کم ہو کر ایک لاکھ تیتالیس ہزار سو روپے ہے جبکہ دس گرم سونے کا بھاؤ تین سو تیتالیس روپے کم ہو کر ایک لاکھ بائیس ہزار چھے سو پچیاسی روپے ہے عالمی صرافہ میں سونے کا بھاؤ چودہ ڈالر اضافے سے ایک ہزار سات سو اکیانوے ڈالر فی آنس ہے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف ممنوع فرنڈنگ کیس میں تحقیقات جاری ہیں ایف آئی اے کے حکام کے مطابق زیادہ تر بینکوں کا ڈیٹا ایف آئی اے کو محصول ہو گیا کچھ زونز میں بینکوں کا ڈیٹا آنا ہے امید ہے وہ بھی جلتا جائے گا حکام کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے بینک اکاؤنٹس میں غبن اور بین آمی اکاؤنٹس کی تحقیقات کرنے کی مجاز ہے ایف آئی اے اور بینکنگ ایک کی کئی دفاعات موجود ہیں جبکہ کراچی میں بینکوں کے نمائندے ایف آئی اے میں پیش ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو ممنوع فرنڈنگ ضبط کرنے کے لیے شوکاز نوٹس جاری کر دیا الیکشن کمیشن کے جانب سے پی ٹی آئی کو شوکاز عمران خان کے ذریعے پانچ اگز کو جاری کیا گیا ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ممنوع ذرائع سے اتیات موصل ہوئے پی پی او رول سکس کے تحت آپ کو نوٹس جاری کر رہے ہیں کومن ویلڈ گیمز میں شرکت کے لیے جانے والے پاکستانی باکسرز کے برمنگم میں لا پتہ ہونے کے معاملے پر کومن ویلڈ گیمز فرنڈیشن نے برطانوی پولیس کو بازابتہ رپورٹ کر دی ذرائع کے مطابق گمشدہ پاکستانی باکسرز سے متعلق برطانوی حکام کو الٹ کر دیا گیا ہے پاکستان اولمپک ایسوسییشن معاملے پر کانسلیٹ سے رابطے میں ہیں پاکستان شوویز انڈسٹری کے معروف ادھکار منیب بٹ نے مولانا تارک جمیل کے حق میں رد عمل دے دیا سوشل میڈیا پر ایک پوس وائرل ہو رہی ہے جس میں اکرام اللہ نامی ایک سارف کی جانب سے مولانا تارک جمیل کے حالیہ سیاسی بیان کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہیں تبلیغی جماعت کی شورہ سے نکال دیا گیا ہے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی نیوز اسٹوڈیو میں فیل ور کتنا ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آر این این نیوز موسیقی